وادی نیلم وادی نیلم کا شمار آزاد کشمیر کی خوبصورت ترین وادیوں میں بہتا ہے جہاں دریاں صاف اور تھنڈے پانی کے چشمیں نالے جنگلات اور سرسبز پہاڑ ہیں اگر آپ خوبصورت آبشاریں خوبصورت سرسبز بلند و بالا پار اور قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وادی سے بہتر شاید ہی کوئی اور جگہ ہو یہ وادی ایک سو چورتالیس کلومیٹر طویل ہے جو بلند و بالا پہاڑوں گنے جنگلات اور خوبصورت باغات پر مجتمل ہیں تاہم اچھی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم سیا یہاں آتے ہیں مزفر آباد سے لے کر آٹھ مقام تک روڈ اچھی حالت میں ہے اور خرطہ راکی گاڑیوں کے لیے موضوع ہیں البتہ کرن سے کیل تک سڑک کی حالت اچھی نہیں ہے چھوٹی گاڑیوں مثلاً کاروں کے لیے موضوع نہیں ہے مسافر ویگنے آٹھ مقام سے شاردہ تک ہر تیس منٹ بعد چلتی ہیں جب موسم ٹھیک ہو تم زفر آباد سے کیل کے درمیان بسیں روزانہ چلتی ہیں وادی کے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جیپیں اور گوڑے بھی دستیاب ہیں سردیوں میں نیلم روڈ کیل سے آگے شدید برفباری کی وجہ سے بن ہو جاتا ہے اور بالائی علاقوں تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے وادی نیلم میں صرف اسکام کی سروس ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیلی فون کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے البتہ آٹھ مقام اور دیولیاں تک آپ کو ہر قسم کا نیٹورک میسر ہوگا آزاد کشمیر میں وادی نیلم خوبصور جبو میں سے ایک جگہ ہے مزفر آباد سے کیل تک آپ دریعہ نیلم کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور کافی مشکل سفر ہوتا ہے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف دریعہ نیلم کا تھاٹھے مارتا دریعہ مسافروں کے دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے وادی نیلم میں تعلیم اور صحت کی سولیات بہت کم ہیں جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی زنگی کافی مشکل ہے اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی دنیا بر سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے سند سکرت میں نیلم کا مطلب ہے نیل رنگ کا کیمتی پتھر یہ وادی بھی ایک کیمتی پتھر کی طرح ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے وادی نیلم میں چھوٹے پیمانے پر رسٹ ہاؤس بھی موجود ہے جو کافی کم تعداد میں ہے سردیوں کے موسم میں وادی نیلم برف کل پیٹ میں رہتا ہے اور گرمی میں اس کا موسم نہائیت ہی کشکوار ہوتا ہے اس خوبصورت وادی پر اگر حکمت پجھو دے تو یہ وادی سیاہوں کے لئے کسی جنت سے کم نہیں ہے اس خوبصورت جنت جیسی وادی کی سیر کرنے کے بعد آپ ناران کاغان کو بول جائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ